اسلام علیکم ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ جب طالبان نے قابل پر قبضہ کیا تو حکومتی فوج کے افسران ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے جن میں پیلٹ بھی شامل تھے اور وہ لوگ تاجکستان کے علاقے میں چلے گئے تھے اب طالبان کے پاس یہ مشینری تو موجود ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے مائر ہی نہیں اس کے ساتھ دوسرے ملک سوچ رہے ہیں کہ یہ اتیار جب طالبان چلا نہیں سکتا تو انہیں پاکستان یا چین کے ہاتھ فروخت نہ کر دے اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان اور پاکستان کے حالات بہت زیادہ اچھی ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں آئی ایس آئی کے چیف جنرل فیض حمید افغانستان کا دورہ بھی کر چکی ہیں اور طالبان کی اعلیٰ کیلت سے ملاقات بھی کر چکی ہیں اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ طالبان کی فوج کو تیار کرنے کے لیے پاکستان اپنے مائرین بھیج رہا ہے تو ایسے صورتحال میں بلکل یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں موجود امریکی اصلہ پاکستان کے اتھے لاکھ سکتا ہے اور پاکستان اس کو طالبان سے خرید سکتا ہے لیکن اگر دوسری طرف چین کو دیکھا جائے تو امریکہ کے یہ ہیلیکاپٹر جو طالبان کے پاس ہے جسے بلیک آکس کہتے ہیں اگر یہ چین کے پاس چلا جاتا ہے تو چین تو فوراں اس کی نقل تیار کر لے گا اور دنیا میں اس کی پروڈکشن بھی کرے گا تو اس کے بعد امریکہ کس ہیلیکاپٹر کی وقت تو ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ سے اگر یہ ہیلیکاپٹر نہیں بھی بناتا تو اس ہیلیکاپٹر کے وارس سے بچنے کے لئے دفاعی نظام ضرور بنا لے گا اس طرح بھی اس ہیلیکاپٹر کی وقت ختم ہو جائے گی یہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کون کون سے اتھیار چھوڑ کر گیا ہے جن کو پاکستان اور چین کے ساتھ جوڑا گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی اتھیاروں کا ذکر کریں گی لیکن اس سے پہلے گزارشک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل ایک آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے شکریہ ناظرین تالبان کے ہاتھ جو اذیار لگی ہیں ان سے تمام ممالب کو تشویش ہے اس لیے کہ ان کے پاس جو اصلہ آ چکا ہے اور جو مزائل آ چکی ہیں وہ کسی بھی امریکی تیارے کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہیں ان اتھیاروں کے بارے میں حکومتی سطح پر یا امریکہ کی طرف سے کوئی تفصیل نہیں بتائی گی لیکن اس کے باوجود میڈیا میں اس کے چرچے ہی ہو رہے ہیں تالبان کے آنے سے پہلے افغانستان کے پاس دو سو سترہ تیارے موجود تھے جن میں سے ایک سستاسٹھ قابل استعمال تھے جن میں لائٹ ویٹ چار سو تیس آرکس ساٹھ ہیلیکاپٹر تیس فائٹر ہیلیکاپٹر اور بی سوپرسانک تیارے بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کو امریکہ کی طرف سے چھے لاکھ کے قریب زمینی ہتھیار بھی فرام کیا گئے تھے جن میں زیادہ تر رائفلیں اور پسٹل تھے ان میں ایم فور ایم سکسٹین سکسٹی فور تھری سکسٹی تری مشین گنے اور پچیس ہزار سے زائد گرنیڈ بھی شامل ہیں ان چھوٹے ہتھیاروں کے علاوہ بڑے ہتھیاروں کے بارے میں جن میں تیارے اور ہلیکاپٹر شامل ہیں امریکی حکومت ان کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے تالبان سے واپس لیے جائیں اور یہ بھی منصوبہ بنایا جا رہا ہے سیٹلائٹس کے ذریعے ان ہلیکاپٹروں کو ٹریک کیا جائے اور ان کو ڈرون کی مدد سے تباہ کر دینا چاہیے اس کی وجہ جو امریکہ کرنا چاہتا ہے یہ ہے کہ کہ یہ ہلیکاپٹر چین کے ہاتھ لگ گئی تو امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا اور چین پہلی امریکہ کے لیے بڑا خطرہ ہے امریکہ کو چھوٹے اتیاروں کی اتنی فکر نہیں جتنی بڑے اتیاروں کی ہے اس لیے کہ وہ ازیار تالبان استعمال نہیں کر سکتا اور ان کے پاس پائلٹ ہی نہیں اس لیے خطرہ ہے کہ تالبان وہ تیارے اور ہلیکاپٹر چین کیاعت فروقت کر دے گا یا پاکستان کو دے دے گا دونوں صورتوں میں امریکہ کے لیے پریشانی ہوگی اگرچہ چین بھی بلیک آکس جیسے ہلیکاپٹر بنا رہا ہے لیکن امریکہ نے سلسلہ وار انہیں اپگریٹ بھی کیا ہے اس لیے یہ جدید ترین ہلیکاپٹروں میں شمار ہوتی ہیں اور جو تالبان کی ہاتھ آئیں ہیں وہ بھی جدید ترین نظاموں سے لیس ہیں اس لیے امریکہ کو زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ اتیار اس کے خلاف استعمال نہ کر لیے جائیں دوسری طرف امریکہ کو یہ فکر ہے کہ اگر چین نے انتیاروں کی نقل تیار کر لی تو امریکہ کی مارکیٹ تو تباہ ہو کر رہا جائے گی اور اس کے کمپنیاں فلاپونی کی وجہ سے باہر نقصان اٹھانا پڑے گا دوسری فکر امریکہ کو پاکستان کی ہے تالبان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بہت اچھی ہیں اگر تالبان کو یہ ایسا تیار پاکستان کو دیتے ہیں تو وہ پھر بھی امریکہ کو خطرہ ہے کہ پاکستان اس کے خلاف یا اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال کر سکتا ہے امریکی مارین کی رائی یہ ہے کہ ابھی افغانستان کے الات پر نظر رکھنی چاہیے اور اگر افغانستان کے الات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پاکستان اور چین تالبان کو ٹریننگ دینے کے لیے میدان میں آ سکتے ہیں اور پھر تالبان اس قابل ہو جائیں گی کہ ان تیاروں اور ہیلیکاپٹروں کو اڑا سکیں امریکہ جلدی میں یہ اتحادیار افغانستان میں چھوڑ گیا تھا لیکن اس سے یہ امید تھی کہ شرف گنی دوبارہ حکومت سمال لے گا لیکن یہ خواب پورا نہ ہو سکا اور وہ سارے اتحادیار تالبان کے ہاتھ لگے جب سے یہ اتحادیار میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں امریکہ پر تنقید کا بزار گرم ہے اور عوام بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے جہاں تک تالبان کا تلق ان کے پاس اتنے مائرین ہی نہیں جو ان اتحادیاروں کو استعمال کر سکیں اس لئے فیل وقت یہ اتحادیار ان کے لیے بیکار ہیں لیکن ایک وقت آئے گا جب پاکستان اور چین ان لوگوں کو تربیت دے کر اس قابل بنا دیں گے کہ وہ ان اتحادیاروں کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں امریکہ کی طرف سے بار بار اس بات کے تشویش ظاہر کی گئی کہ تالبان ان اتحادیاروں کو چین کیاتھ فروکت نہ کر دے یا پاکستان کیاتھ نہ بیش دے دونوں صورتوں میں امریکہ کی تشویش بڑھ رہی ہے امریکہ اگر یہ سوچ رہا ہے کہ دوبارہ افغانستان پر یلگار کرے گا تو یہ اس کی بھول ہوگی پہلے اس نے بیس سال اربوں کربوں ڈالر وہاں ضائع کیے اور آپ بھی اس میں اتنی سکت نہیں رہی کہ وہ ضبارہ افغانستان کا رکھ کرے دوسری طرف یہ جو آپشن بتایا جا رہا ہے کہ ان اتحادیاروں کو وہیں تباہ کر دیا جائے تو اس کے لیے بھی پروگرام بنانا امریکہ کے لیے مشکل ہوگا اس لیے ایک تالبان نے کہا کہ جو ملک ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے گا اسے چھوڑیں گے نہیں اس لیے امریکہ کو خطر ہے کہ اگر اس نے حملہ کار کے ان اتحادیاروں کو تباہ کیا تو تالبان پھر اس پر جواب بھی کاروائی کریں گی جب تک تالبان کی حکومت ہے امریکہ اب افغانستان میں حملہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا امریکہ نے باگتے ہوئے ایسے ایسے اتحادیار تالبان کے ہاتھ دے دی ہیں جن پر اب وہ پشتا رہا ہے کہ یہ اتحادیار پہلی نکال لیتا تو اچھا تھا پر آپ پشتاوے کیا ہوتھ جب چیڑیاں چک گئی کھیت ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا تالبان پاکستان کو یہ اتحادیار فروخت کر سکتا ہے اور کیا پاکستان کو تالبانی فوج کو ٹریننگ دینی چاہیے یا نہیں ناظرین اپنی رائے کا ذار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا ناظرین مجھے امید ہے کہ میں شنکترہ یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو اپسان آنکھ صورت میں سے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیلک ایکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ناظرین اگلی ورے تک جا سک چاہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سے خیار کیے گا اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی